مردو پوائنٹ اور ٹیم کی مشکل میں ہمیشہ انہیں بڑی ایننگز کھیلی ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر سپورٹس ریپورٹر اور تجزیہ نگار ادریس ملک ان سے ہم بات کریں گے مصبا اور یونس خان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے کیا خیالات ہیں وہ کیا کہیں گے مصبا اور یونس خان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ادریس ملک کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں ناظرین ہم لائن پر لیں گے ادریس ملک کو جو کہ سینئر سپورٹس ریپورٹر ہیں اور تجزیہ نگار ہیں ان سے ہم بات کریں گے مصبا اور یونس خان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کہ ان کے کیا خیالات ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مصبا اور یونس خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ادریس ملک سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں ناظرین ہم بلکل میں آپ کو سن پا رہا ہوں سنہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ مصبا اور یونس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا یہ صحیح وقت تھا مصبا اور یونس خان کے ریٹائرمنٹ کے اعلان کا دیکھیں بالکل اس میں کوئی بے جا نہیں ہے یہ بات کہ انہوں نے دونوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ جو کیا ہے یہ ان کے حساب سے دلکل صحیح وقت ہے اس کا افیکٹ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ پر کتنا ہوتا ہے یہ ایک لیدہ بات ہے لیکن دونوں کا اگر کرکٹ کیریئر دیکھا جائے وہ اس وقت کیریئر میں کس مقام پر تھے اس مقام کو دیکھتے ہوئے ان کا فیصلہ بالکل درست کہا جا سکتا ہے مصبا اور لکھ جو ہیں وہ اپنے کیریئر کا تقریباً پندرہ سالہ جو دور تھا اس دور میں بہت پیک پر گئے اور ان کو آج سے ایک سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی چاہیے تھے اور اس پر وہ راضی بھی تھے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب انگلینڈ جا رہے تھے تو اس وقت میری ان سے بات چیت ہوئی تھی اور ان سے جب انہوں نے پوچھا کیا مشورہ ہے تو میں نے کہا کہ یہ پیک ٹائم ہے آپ کو ابھی ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے اور یہ انہوں نے اس وقت تھوڑی سی میسٹیک کی انہوں نے غلطی کی کہ اس وقت انہوں نے اس فیصلے کو نہیں لیا لیکن بہرحال اب انہوں نے جو فیصلہ لیا دلکل ہنڈر پرسنٹ شور اگر وہ نہیں فیصلہ لیتے تو پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کسی حد تک خود ایسا فیصلہ کر لیتا دوسری طرف جو یونس خان ہے انہوں نے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے بامپ لیا کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے اس میں اب ایک نیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو منیجمنٹ ہے اس نے ایک بڑا ڈیوٹل لیا ہوا ہے کہ وہ چاری ہے کہ جو سینئر پلیرز ہیں وہ ٹیم میں کم سے کم ہو اور جو نیا خون ہے نیا ٹیلنٹ ہے کیونکہ مکے آرثر کو کافی زیادہ فری ہنڈ ملا ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جرد سے اور اس لیے وہ چاہتے ہی ہیں کہ ٹوئنٹی نائنٹی در ہورڈ اس لیے نئے ٹیم تیار ہو جی بلکل ادریس ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے ادریس مجھے یہ بتائیے گا کہ سیلیکٹرز کے پاس کیا ان دونوں کھلاڑیوں کے متبادل کھلاڑی موجود ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے پاکستان کی کرکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ دیفنلی اگر ان دونوں کو یہ کہا جائے کہ یہ پاکستان کرکٹن کی ریڈ کی ہٹی تھی تو بیجا نہیں ہوگا اور دونوں کے متبادل کھلاڑی فیلال فوری طور سے مجسد نہیں ہوں گے لیکن جو کہ کرکٹ ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آزر علی کی صورت میں آزر شفیق کی صورت میں پھر اب بابا رازم جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا سامنے آ رہے ہیں تو ان تینوں کی صورت میں ٹیسٹ کرکٹ میں ایک اچھا سٹاف موجود ہے جو بیک بون بن سکتا ہے جہاں تک ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے فارمیٹ کی بات ہے تو وہ تو دونوں علیہ دا سے فارمیٹ ہے ٹی ٹونٹی تو ایسا فارمیٹ ہے جس میں ان دونوں کو شاید وہ فارمیٹ سوٹ بھی نہیں کرتا تھا اور پاکستان کی کرکٹ میں بھی ان دونوں کو اور دنیا کی کرکٹ میں بھی ان دونوں کو بلکل ٹی ٹونٹی کی ضرورت نہیں تھی نہ ہی ٹی ٹونٹی کو ان کی ضرورت تھی اگریس صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دونوں کھلاڑیوں نے کیا اپنی مردی سے ریٹائرمنٹ دی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پی سی بی نے انہیں مجبور کیا ہے کیونکہ اگر ہم یونس خان کی بات کریں تو یونس خان کی فارم پر کوئی خاص سوال یا نشان موجود نہیں تھا اور اگر ہم ان کے ریکارڈ پر کچھ نظر ڈالیں تو انگلینڈ اور سٹیڈیا کی سیریز میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا دیکھیں یونس خان نے جو انگلینڈ میں سیریز کھلی ہے اس میں انہوں نے ایک دبل ہنڈرڈ والی انہیں ان کی اور اس کے بعد اسی طرح ان کی جو آسٹیلیا ہے کہ خلاف وان سیونڈی ٹو رن سکیننگز ہے یہ دو بڑی انہیں ان کی اس کے علاوہ وہ جو ٹیسٹ میچز تو ان میں زیادہ اچھا نہیں کھیل سکتے لیکن آپ کی بات درست ہے کہ یہ نہیں تھا کہ ان پر کوئی ایسا خوف تھا کہ انہوں نے ٹیم سے نکال دیا جائے گا ایسی چیز نہیں تھی لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان دونوں نے مطلب یہ سوچا ہو کہ ہمارا کیری روڈ جائے گا ان کو فیلال مزید ٹائم بھی دیا جا سکتا تھا لیکن ایک چیز ضرور انہوں نے جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ضرور بامپ لیا تھا کہ اگر ہم نے خود یہ فیصلہ نہیں لیا تو پاکستان کرکٹ بود کی منجمنٹ میں ایسا میں نے کہا کہ یو ٹن جو ہے وہ لیا جا رہا تھا اور نو جوان کلاڑیوں کو موقع دینے کی باتیں یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پی سی بی کی طرف سے کوئی بھی انہیں مجبور نہیں کیا گیا کوئی بھی پریشوریز نہیں کیا گیا ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نہیں ایسا کہ ایسے ان کو دیریکٹلی جو ہے وہ پریشوریز کیا گیا لیکن یہ ہے کہ بارال ایک خوف کا انصر تو موجود تھا جس کو انہوں نے تھوڑا سا بامپ لیا تھا کہ مستقبل میں ان کو یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ انہیں نکال لیا ہے تو انہوں نے اچھا فیصلہ لیا ہے خود فیصلہ لیا ہے اور انہیں حالات کو بامپ لیا ہے انہوں نے جانت لیا ہے اچھا مجھے بتائیں کہ سرفراز کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں کیا سرفراز ایک اچھے ٹیسٹ کپتان ثابت ہو سکیں گے دیکھیں اگر ٹولی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرا تو بالکل ایک انڈیپرنڈ اپینین یہی ہے کہ سرفراز احمد ٹیسٹ کی کپتانی کے لیے بالکل بھی اہل میں نہیں کہوں گا کہ ورڈ تھوڑا سا زیادہ سخت ہو جائے گا لیکن میں سمجھتا تو وہ سوٹیبل نہیں ہے ٹیسٹ کی کپتانی کے لیے اور سرفراز کو ٹیسٹ کی کپتانی نہیں دینی چاہیے ان کے پاس ٹی ٹونٹی اور وانڈے کی کپتانی انف ہے اور یہ سیریز ان کے لیے ایک بڑا انتہان تو نہیں ہے کیونکہ ٹی ٹونٹی میں ان کو اچھا بیک اپ ملا ہے ٹی ٹیم کی طرف سے بھی اور وانڈے بھی جب کل پاکستان میں جو فتح حاصل کی ہے یہ ایک اچھی چیز تھی لیکن ٹیسٹ کی کپتانی کے لیے سرفراز میری میں سوٹیبل نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پہ ازر علی کو ہی کہنا چاہیے کہ آپ ٹیسٹ کی کپتانی سنبھالیں کیونکہ ازر علی دو انکار کر چکے ہیں اس لیے کہ وہ وانڈے سے ہٹائے گئے تھے اور انہوں نے سخت میسج ملا تھا تو انہوں نے پھر فیض کر لیا کہ میں ٹیسٹ بھی نہیں کروں گا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو پاکستان کی کرکٹ کی بیٹرمند کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ازر علی کو سمجھائیں اور انہوں نے کو ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بنایا جیا یہ زیادہ فائدہ دیتا ادریس صاحب ٹیم کے لیے مصبا نے چھ سال میں کوئی بھی کپتان نہیں بنایا کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ان کی ایک کپتانی کاؤنٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ اتنا عرصہ رہے ٹیم کے ساتھ لیکن انہوں نے کوئی بھی ایک کپتان تیار نہیں کیا ٹیم کے لیے دیکھیں یہ کام مصبا علاقہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کپتان متبادل تیار کرنا ہے انہوں نے ایک متبادل بالکل کپتان تیار کیا تھا اور انہوں نے ازر علی کو تیار کیا تھا اس کے لیے اور انہوں نے ازر علی کو بیک اپ بھی کیا ازر علی سے میری بات چیف پہلے بھی ہوتی رہی ازر علی کافی کلوز بھی ہیں آپ بھی دونوں آپس میں کلوز ہیں بلکہ ازر علی بہت زیادہ انسپائر ہے مصبا حلق سے ان کی کپتانی سے بھی تو انہوں نے اپنے طور پر مصبا حلق میں میں سمجھتا ہوں کہ ازر علی کو کیار کر لیا تھا اب پاکستان کرکٹ بور نے اپنا فیصلہ بدلا ہے تھوڑا سا پریشر میں آکار یا جیسے بھی ہے تو یہ ایک الہذا بات ہے لیکن مصبا حلق نے اپنا متبادل کپتان جو ہے وہ ازر علی کو کیار کیا تھا کیونکہ پی ٹونٹی کا فارمیٹ ایسا ہے کہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن واندے کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ازر علی کو انہوں نے بالکل بلڈ اپ کیا تھا اور ازر علی اچھے بلڈ ہوئے تھے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوتا ہے کپتان فوری طور پر نہیں بنتا مجھے اچھے طریقے زیادہ ہے کہ مصبا حلق میں دوہزار ایک میں واندے ڈیبیو کیا دوہزار دو میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا دوہزار ایک میں پھر دوہزار دو میں ان کا اگلا ڈیبیو تھا لیکن اس وقت وہ تھوڑے سے ناکام ہو گیا تھا چار پانچ سال کا وقت ملا پھر دوبارہ واپس آئے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پوری دنیا میں کہ انہوں نے بطور پلئر کم اور بطور کپتان زیادہ میچز کھلے ہیں تو اسی وجہ سے تھوڑا سا بلڈ اپ کے لیے ان کو ٹائم ملا اور ٹیم میں نہ صرف انہوں نے کامیابی حاصل کی باقی پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی کامیابی نصیب ہوئی عدریس صاحب پاکستان کے عزیب کپتانوں میں مصبا کا شمار کہاں کیا جائے گا آپ کبھی بھی تاریخ میں جب بھی مصبا کا نام پڑھا جائے گا وہ ایسی جگہ پہ لکھا جا چکا ہے کہ اس کو آپ کبھی بھی علیدہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے کامیاب ٹیسٹ کپتان بن چکے ہیں ہنزوانبلہ کو عمران خان کو بیٹ کر چکے ہیں تو ایسی صورت میں آٹومیٹکلی بسمالہ کا نام اس لسٹ میں سب سے اولین درجے پر ہی رہے گا اور وہ نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ریکارڈ بک میں آگیا ہے اور یہ سب کچھ خدا نے قسمت میں ان کو ساتھ دیتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں نوڈاوٹ ان کے اپنی بہت زیادہ محنت بھی شامل ہے لیکن ان کو قسمت میں بہت زیادہ لکی رہے ہیں اسی حساب سے کہ انہیں اس کا بہت زیادہ ایج ملا ہے فائدہ ملا ہے اس لیے وہ ہمیشہ توپ پر ہی رہیں گے اور ان کو تاریخ کی کوئی بھی کتاب چاہے ان کو کوئی بھی جتنا بڑا مخالف ہو وہ مصبالہ کو اگنور نہیں کر سکے گیا اور مصبالہ ہمیشہ پاکستان کے جو ٹیسٹ کپتانوں کے لسٹ ہوگی اس میں اولین درجوں میں ہی شامل کیے جائیں گے ادریس صاحب مصبالہ اور یونس کو بڑے اچھے طریقے سے رخصت کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سیون چیئرمن پی سی بی شیریر خان نے کہا کہ وہ ان کے عزاز میں ایک تقریب کا ناکات کریں گے تو شاہد آپ فیدے کو کیوں نہیں اس طرح سے رخصت کیا گیا تھا کیا وجہہ دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کرکٹ کی ہشتی میں ایک بڑا کپتان عمران خان جس نے پاکستان کے لئے ورلڈ کپ حاصل کیا اور پاکستان کی کرکٹ میں بڑا کپتان جس نے اپنے موں سے جانے کا اعلان کیا اور دوبارہ اس سب وہ واپس آئے تھے نائنٹی نائنٹی ایٹی ایٹ کے ورلڈ کپ کے بعد مجھے اچھے طریقے سے آیا تھا کہ لاہور کے سیمی فائنل میں جب پاکستان کا شکست ہوئی تھی انہوں نے اعلان کر دیا تھا لیکن دوبارہ پریزیڈنٹ زہولہ کے جانے پر انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس ہی اور نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان نے مطلب میں بات کرو نائنٹی ایٹ کا جو ورلڈ کپ تھا اس سے پہلے وہ ریٹائرمنٹ لے چکے تھے لیکن انہوں نے اس وقت پریزیڈنٹ کے کہنے پر وہ ریٹائرمنٹ واپس لی تھی پھر نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ جب انہوں نے کھیلے جا رہے تھے اس وقت انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا یہ میرا آخری ورلڈ کپ ہوگا تو اس کے بعد یہی دو پلیئر ہم نے دیکھی ہیں یونس خان اور مصبالات جنہوں نے ریٹائرمنٹ اپنے طور سے اعلان کی شاہد افریدی نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا ایون دو کے بعد میں ابھی بھی صورتحال ان کی طرف سے گو مگو ہیں اور یہ الادہ بہت ہے انہوں نے چانس ہی نہیں ملا جس کی وجہ سے اب لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ اپنا ایک سینڈ آف بیچ مانگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن دا ریکارڈ بھی رہی ہیں آف دا ریکارڈ بھی ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ پاکسن کرکبوں نے اگر بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اچھا سینڈ آف دیا جائے تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ بڑے ہوئے میلے میں ان دونوں نے ٹیسٹ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اور اعلان بھی کیا ہے اگر شاہد افریدی بھی ایسا کرتے تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایسا کوئی اچھا سینڈ آف مل سکتا تھا ایسی کوئی چیز نہیں لیکن پاکسن کرکڑ نہ دیتی لیکن دونوں نے ایسا کیا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ہی ڈیزرف کر کے تھے اور ان کو سینڈ آف دینا چاہیے اور شاہد افریدی بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے ان کو بھی دے دینا چاہیے لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے کہ ان دونوں نے خود سے اعلان کیا ہے اور یہ پاکستان کو سنبھالے ہوئے ہیں بہت سارے وکیٹر سے آپ کا کانٹیکٹ رہتا ہے سر تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پرسنلی یونت اور مصبا کو کیسے بایا مصبا حق کو میں نے جب شاہد افریدی پاکستان ٹین کو ایک طرف سے سنبھال رہے تھے اس وقت سے میرا ان کے ساتھ تعلق چلتا آ رہا ہے گو انڈر نائنٹین میں جب انہوں نے ابھی وہ کھیڑ رہا تھے میرا مطلب کہ جنئر ٹیموں میں کھیڑ رہے تھے فیصلہ بچ کی کسانی کر رہے تھے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ تقریباً کوئی یہ اٹھارہ سال پرانی بات ہے جب میں نے ان کا پہلی دفعہ انٹرویو افریدیو فیصلہ بات میں بیٹھ کے کیا تھا پھر اس کے بعد لگا تھا جو چپ کلیس چلتی رہی ٹیم میں یہ معمولی سی چیز ہے آپ بھی اس کو دیکھتی رہی ہیں آپ نے بھی کور کیا ہے تو پلئیر کے آپس میں تھوڑی سی مخالفت بھی ہوتی ہے تھوڑی سی گروپنگ بھی ہوتی ہے تھوڑا سا فیوریزم بھی ہوتا ہے تو مس پولہک نے وہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں اور بہت موقع پر انہوں نے پرسنلی شیئر بھی کی میرے ساتھ جب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویوز کیے پروگرام کیے میرے اپنے پروگرام میں تھرڈ امپائر میں بھی یہ بات ہوتی رہی ہے تو مس پولہک کیوں ہیں وہ انہوں نے ساری ترقید بڑی ہی خندہ تشانی سے قبول کی برداشت کی اور اس کا انہیں ایک اچھا ریسپانسوی ملا دوسرہ یونس خان ہے یہ پاکستان سپرلی چل رہی تھی جب وہ لاہور آئے ہیں ہم چار پنچ لوگ تھے میرے علاوہ کچھ سینئرز اور ساتھی تھے ہم پانچ سے چھے لوگ تھے جن کے ساتھ یونس خان نے بیٹھ کے بات چیت کی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ اندیا دے دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں میں اب کے باہر بڑا فیصل لے چکاو دونوں بڑے اچھے پلیئر ہیں بہت اچھے انسان ہیں ہمبل ہیں پڑے لکھے ہیں اور یہی پاکستان کی کرکٹ کو ضرورت ہے ان دونوں پلیئرز کو ایزے منٹور جس طرح چیئرمن پی سی بھی نے ان دونوں کو اپنا مشید رکھا ہے ان کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے یہ پاکستان کی کرکٹ کو فائرہ دے گا لیکن ان کو وہ جو کرکٹ بوکس ہیں ان کے طور پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کا دومیسٹک سٹکچر پاکستان کی انٹرنیشنل سٹکچر میں میں نے آقل بھی ایک رائٹ اپ لکھا ہے مرس بولاک اور یونس خان کے لیے اور اس میں میں نے ان دونوں کے لیے ورڈ یوز کیا تھا میس یو جس کو آپ ایم آئی ایس بولتے ہیں وہ مرس بہ کے لیے اور یو آئی او یو میں نے یونس کے لیے لکھا تھا تو اس کا آرٹیکل کا عنوان بھی یہی تھا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کو ہمیں ان سے کام لینا ہے کیونکہ پاکستان کی کرکٹ کو بہت زیادہ ضرورت ہے انٹرنیشن پلیئرز کی یہاں آمد کے حوالے سے انٹرنیشن تیموں کی یہاں آمد کے حوالے سے دویسٹک سٹکچر میں جو خرابی ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے تو یہ دونوں جو جتنے پڑے لکھے ہیں جتنے اچھے ریکارڈز رکھتے ہیں گراؤنڈ میں بھی آف دا گراؤنڈ بھی ان سب کو یوٹلائز کرنے کے ضرورت ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا یونس خان اور مصباو الحق کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے امید ہے یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اسی کے ساتھ سنام چد کو اجازت دیجئے اور مزید اب چش جاننے کے لیے دیکھتے رہے